طبیعت سنبھل نہیں رہی تو اس کے گھر والے بھی اس فکر میں ہے کہ پتہ نہیں اس پر کوئی کالا جادو نہ ہو گیا یہ تو اس کے حالات ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ یہ بڑی بات بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں کوئی شاید نہیں ہے اچھا صاحب جو کل مارچ ہوئے ہیں اس میں آرمی چیف کے سلوٹ کو زیرے بحث گل گیا ہے کہ کوئی سرم مطلب کچھ سامتنگ رونگ تھا عمران خان صاحب اوپر چڑھے ہیں وہ جتنی ویڈیو ہم نے دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہے وہاں پہ رکھیں ایک سائٹ پہ کھڑے کیا سمجھتے آپ وہ نظر آ رہا تھا جو ہم لوگ سوچتے ہیں یا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں جی جی بہت زیادہ بہت زیادہ یہ چکے ایمیچور آدمی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ کی ذاتی طور پر کتنی بھی ناپسندیدگی ہو گلے شکوے ہو منصف کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی گلے شکوے چھوڑ کے آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو یہ چونکہ اپنی ہی ذات کے گرد چکر لگاتا ہے ڈیوٹی وڈیو اس کے نزدیک چیزی کوئی نہیں ہے تو اس نے اسی طرح سے جا کے اگنور کیا بتمیزی کی سائٹ پہ کھڑا ہو گیا اپنی طرف سے یعنی جس طرح میں مولی لگاتا میں کچھ سمجھتا نہیں لیکن جنرل صاحب نے اپنی پروفیشنل یعنی وہ ایک رپیوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیشنل بیہیو کیا جیسے انہیں کرنا چاہیے اور وہ ساری دنیا کے سامنے چھوڑنے بھی گئے گاڑی تک اور اس میں لیکن جنرل صاحب جو ہے ظاہر ہے ان کا دیکھیں اپنا ایک کانٹروورشل تو وہ ہے ٹھیک ہو اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ان کے پیچھے ہے اور ان کو ایک سیف ایکزٹ چاہیے جنرل صاحب کو بھی تو جنرل صاحب کو اب سیف ایکزٹ کون دے ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے دینا آنے والی حکومت دے گی سیف ایکزٹ کا کیا مطلب ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی ایف آئی آئر ان کو پر نہ کٹے یعنی پرویز مشرف کی طرح غداری کا مقدمہ ان پر نہ چلے تو ظاہر ہے ان کا ڈیلمہ یہ ہے اب ان کو جو زمانت اپوزیشن سے مل گئی ہے کہ سیف ایکزٹ ہو جائے گا وہ بالکل ہے لیکن یہ کہ وہ عمران خان نے تو کوئی زمانت نہیں دی عمران خان تو الٹا تھریٹ کا مسلسل تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سیف ایکزٹ دے بھی دیں گے تو میں بہت آپ کو یاد ہے نا کس نے کہا تھا ابھی تو میں وزیراعظم بیٹھ ہاؤس بیٹھا تھا باشا دیکھتا رہتا ہوں جی باہر نکلوں گا تو اچھا اس میں جو اس نے کہا تھا کہ یہ اب باہر نکل کے کچھ وہ باتیں بھی کرے گا یعنی اس کے جو پلان ہے یعنی یہ کچھ ان کے جو ہے نا کاروباری اور ان کے خاندان کے حوالے سے کچھ مالی مفادات کے حوالے سے بھی اس کا ارادہ ہے کہ یہ بات باہر جا کے بدنام کرے گا کیچڑ اٹھا لے گا کہ انہوں نہیں یہاں پیسہ بنایا وہاں پیسہ بنایا اور فلان اشتدار نے اتنا پیسہ بنایا فلان اشتدار نے اتنا پیسہ بنایا اس کی کچھ چیزیں تفصیلیں وغیرہ فائلیں والے اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک ہے آپ یہاں سے دیکھیں نا کہ اس کی وجہ سے یعنی جو ارادے اس کے تھے وہ آزم خان نے بہت پہلے جو پرسپل سیکٹری ایس کا اس نے وہ اپنا ورلڈ بینک کا جو ایس ایکٹیو ڈیریکٹر والی پوسٹ ہے اس میں وہ آپ کو بتا نا وہ کوٹے پر ملتی ہے تو اس نے اپنا نام آزم نے بہت پہلے سے بھیجا ہوا تھا اور وہ اب جا کے جوائن بھی کر رہا ہے کیونکہ اور بلکل اس کی جو ہے آپ یوں کہیے کہ ایک طرح سے جو کلپولیشن تھی وہ ٹھیک تھی بلکل ٹھیک ٹائم پہ جا یہ بات ہم کر رہے ہیں تو آرمی لیکن میں یہ گزاری صاحب سے کروں کہ جنرل صاحب کے ساتھ یہ ڈیلیمہ ہے سیف ایکزٹ ہونے چاہیے اور عمران خان جو ہے یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے یہ اصل میں میک شور کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میک شور کر رہا ہے کہ جنرل صاحب کا اگر وہاں پہ کنسان خدشہ اس کو آپ کہے جو بھی نام دیں وہ جتنا ان کا بڑھے گا اس کی آزادی اتنے خطرے میں آئے گی کہ پھر یہ جیل ہوگا جب تک یعنی وہ والے معلات ان کے پھر نہیں ہو جاتے جب تک یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے آ جائیں اور اس کے بعد یہ ایک تب تک یہ جیل میں ہی ہے تب تک اس کی زبان بندی کہ لیں آپ زبان بندی اس کی پھر ہو جائے بلکل ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب کیا بات کریں جنرل صاحب نے کھلے ہم جو وہ پرائیوٹ محفل میں باتیں ہوتی ہیں کل بہت سارے لوگوں کے سامنے کی انہیں کہے کہ یہ فوج کو سیاست دور رکھیں گے ہم مداخل کرے تو بھی گالیاں نہ کرے تب بھی گالیاں اس لیے ہم اس میں نہیں ہے سیاستان مل بیٹھ کر خود تیہ کرے عمران خان کو واضح پیغام دیا وہاں پہ یہ بھی ایک وجہ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے خان صاحب کی اور بھی زیادہ اگریسیف ہونے سے جی جی آپ نے درست فرمایا ہے یہی تو شکوا ہے ان کا کہ اب مجھے بتب سنبھالو مجھے لے کر آگے ہو بنیادی طور پر دس سال کے وعدے پر لے کر آئے تھے ہاں جی ہاں جی یہ بیسیکلی وہ والے کے